حارون صاحب ایک تو اسمبلیوں والا معاملہ ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ اسمبلیوں سے مصافی ہو کر شاید طریقہ انصاف نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے اگر استیفہ نہ دیتی تو آج اپنی جنگ بہتر انداز میں لڑ سکتی تھی اسمبلیوں میں ہاں یہ ایک نقطہ نظر یہ ہے اور اب دن بدن اس کے حامیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ وہ اسمبلی میں اگر موجود ہوتے اقبال علی محمد جو امکے امکے ہیں ان کا انتقال ہوا اور آمر لیاقت حسین کا ہوا دو سیٹیں خالی ہوئی یہ دو سیٹیں جیت لیتے اگر کوشش کرتے ایک تو تنظیم پہ توجہ ہی نہیں ہے جیت لیتے تو بڑا سیٹیں برابر ہو جاتی ہیں اور برابر ہو جاتی ہیں اگر اور برابر نہ بھی ہوتی فرض کیجئے دو سیٹیں کم ہوتی ہیں تو تین چار سیٹیں کم ہوتی ہیں تو یہ اپنا تو بڑی مشکل یا اپنا یہ تو بیس آدمی جو چھوڑ گئے تھے یہ تو چھوڑ ہی گئے تھے بیس ہیں یہ پچیس ہیں کہتے ہیں قومی اسمبلی میں تو لیکن یہ ان کی تو پوزیشن بہت خراب ہو جاتی اور بہت دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہوتے بارال اس سے تو سبق ہی سیکھا جا سکتا ہے اور سٹریٹیجی میں جائیں تو آپ بھی تبدیلی کر سکتے ہیں لیکن اس کا میرا خیال وقت گزری گیا چھیک ہے اب آپ نے خاجہ عاصف صاحب کی بات کیا رہا ہوں صاحب وہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ ڈانللو سے عمران خان صاحب نے موفی مانگ لی ہے اس کے ساتھ ہی میں ایک اور اہم سوال بھی آپ سے کر دیتی ہوں کہ کیا امریکہ کا عمران خان صاحب سے متعلق میں ایک وقت میں بہت ساری سوالات نہیں 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 نو 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 ایک وقت میں ایک سوال ساری بات دلجتی ہے دیکھیں خاجہ عاصف صاحب وہ ہیں جو غیر ذمہ درنہ بیانات دیتے ہیں اس معاملے میں ان کی حالت رانا سلام اللہ سے بہتر نہیں ہے انہوں نے کہا شوکت خانہ میں یہ ہوا ہے شوکت خانہ میں یہ شوکت خانہ میں مران خان کی ملکیت نہیں ہے قوم کی ملکیت ہے قوم نے اسے پالا ہے اپنے خون سے سینچا ہے اپنی خون پسینے کی کمائی سے یہ جو ادارے ہیں اندی فاؤنڈیشن شوکت خانم ڈاکٹر عدیب رزوی کا ادارہ جو ہے یا خوت ہے یا لاہر میں بھی ایک اور کینسر آسپیٹل بنے اور بہت سارے ادارے ہیں تعلیمی ادارے بہت سارے ہیں اپنا غزالی فاؤنڈیشن ہے ریڈ فاؤنڈیشن ہے تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے ان اداروں کے بارے محتاط رہنے چاہیے تو ماں بھی کیا مانگی ہے اس کے شواہت کیا ہے ماں بھی مانگنے کے کوئی بھی الزام کسی پر لگا دیتے ہیں البتہ یہ ہے کہ ان کے رویے میں تبدیلی ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ ہم کہتے بھی رہے ہیں ہر کوئی کہتا رہا ہے کہ بھئی اتنی تلخی پیدا نہ کریں کسی کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ پہ ساتھ کی امریکہ کے ساتھ بھی آخر کار ان سب چیزوں کا کیا حال ہوتا ہے آپ کو بات ہی کرنی پڑتی ہے کہتے تو وہ رہے کہ میں امریکہ مخالف نہیں ہوں اور دوستی چاہتا ہوں غلامی نہیں چاہتا یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن بعض اوقات بہت سخت رمارکش دیئے تو اب انہوں نے کرسچین ٹرنر سے ملاقات کی ہے وہ جو برطانیہ کے ہائی کمیشنر ہیں تو یہ تین سال سے ہیں اور کافی اہم سمجھے جاتے ہیں اس میں ایک نکتہ اور بھی آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کچھ چیزیں آؤٹ سوز کرتا ہے برطانیہ کو کیوں کرتا ہے ان کا نیٹ ورک بہت اچھا آپ کو یاد ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم آ رہی تھی برطانیہ کی ٹیم آ رہی تھی تو برطانوی سبارت خانہ انہوں نے رکا تھا اس لیے کہ ان کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے وہ کب سے کام کر رہے ہیں پاکستان تو بنا انیس سو سنتالیس میں وہ اڑائی پونے تین سو سال سے کام کر رہے ہیں آج بھی زمیداروں میں ان کے ایجنڈ موجود ہیں آج بھی ڈاکٹروں میں بھی ہیں ڈاکٹروں میں بہت لوگ رکھتے ہیں وہ ڈاکٹروں کا ایکسپوئیر بہت ہوتا ہے ایکسس بہت ہوتی ہے جنرلسٹوں میں بھی بعض کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے گمان ہے ظاہر ہے ثبوت تو نہیں ہوتا اس کا ان چیزوں کا اللہ یہ کہ کوئی پکڑائی جائے مگر ایم آئی سیکس کا اور آئی سی ایک آدمی پکڑتے تو نہیں ہیں یہ راہ کے آدمی تو پکڑے جاتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پالیسی میں ان کے تبدیلی تو آ رہی ہے انہوں نے جو ڈوئیچے بیلے کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا جو انہوں نے برطانی ہائی کمیشنری سے ملاقات کی اس کے بعد تو جو بیان جاری کیا وہ جو اصل گفتگو ہوئی ہے اسے ظاہر نہیں کرتا بلکہ تو صرف انہوں نے یہ کہا کہ جو پیسہ جا رہا ہے غریب ملکوں سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے امیر ملکوں میں جا رہا ہے اور برطانیہ میں سب سے زیادہ جا رہا ہے یہ بات یاد رکھیں تو اس سے ان ملکوں میں غربت پیدا ہوتی ہے اور پھر مائیگریشن ہوتی ہے لوگ جو ہیں یورپ کی طرف جاتے ہیں اس سے ان ملکوں کے لئے بھی پرابلنس پیدا ہوتے ہیں مگر دراصل کیا بات ہوئی ہے تو کبھی ان سے ملاقات ہو کہ وہ بتانا پسند کریں تو پھر ہی پتا چل گیا دوچے بہلے سے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ حملہ ہو جائے گا یوکرین پہ تو میں نہ جاتا اور یہ پھر بتایا تو انہوں نے کی کہ میں بزارت خارجہ کے اور اسٹیبلشمنٹ سے مشورہ کر کے گیا اور وہ بہت انتھیوزیاسٹک تھے روس سے ایک تاریخی واقعہ آپ کو بتاؤں دیکھئے امریکہ جانا چاہتے تھے لیاقت علی خان اور انویٹیشن نہیں مل رہا تھا اس کے برکس نیرو کو انویٹیشن ملا حالانکہ وہ روس کی طرف مائل تھے تو لیاقت علی خان تہران گئے وہاں ہمارے صفیر تھے راجہ غزنفر علی تو راجہ غزنفر نے بہت بڑے ذہین آدمی سمجھے جاتے تھے امریکہ اس سے کہا امریکی صفیر سے کہ روسی صفیر سے کہا ساری کہ بھئے آپ انویٹیشن دیں وہ مسلمان تھا آزربائی جان کا تھا وہ آزربائی جان کا علاقہ جو اس وقت سوویٹ یونین کا حصہ تھا تو اس نے کہا ہاں ہاں بھی لیں فوراں اس نے انویٹیشن مگا کے دے دیا تو فوراں امریکہ کے انویٹیشن انہیں مل گیا تو یہ بڑا ایک طبیل پسمندر ہے روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں تلخی رہی ہے پھر افغانستان کا واقعہ ہو گیا یہاں ایک امریکی اڈہ تھا پشاور کی بڑبیر میں اور اب تو وہ شاید شہر کا حصہ ہی بن گیا ہے تو ہم نے کتنی بڑی تاریخی غلطی کیا ہے ہم نے یہ تاریخی موقع کھو دیا ہے اپنی بزدلی کی وجہ سے اور اپنی کم حمدی کی وجہ سے اور اپنی مروبیت کی وجہ سے اور اپنی خوہ غلامی کی وجہ سے کہ ہم آزاد خارجہ پالیسی اختیار کر سکتے تھے دس پندرہ بلین ڈالر کوئی ایسی رقم نہیں ہے جو آپ کا ملنا سکتی ہو آپ جیسے روسی سستہ تیل بیچ رہے ہیں آپ کے پاس بھی بہت کچھ ہے آپ کے پاس سونے کے ذخائر ہیں ون تھاؤزنڈ بلین ڈالر سے ٹو تھاؤزنڈ بلین ڈالر تک ہے اور کوئلہ ہے اور بہت سی چیزیں کچھ آپ کر سکتے تھے مشکل سے گزرتے گزر جاتے مشکل سے چینی نہیں گزرے ہنگ کانگ والے نہیں گزرے ملائشیا والے نہیں گزرے ترکی والے نہیں گزرے ترکی کی کرنسی کی قیمت جو ہے ستر فیصد تک کم ہوئی ہے تو قومیں اسے گزر جاتی ہیں لیکن آزادی کا کوئی بدل تو نہیں ہے سائی بلکل جب آپ آزاد ہو جاتے ہیں آزاد انسان کی صلاحیت بروع کار آتی ہے آزاد قومیں موجزے کر دکھاتی ہیں چینی آزاد تھے نا ایک سو اسی ڈالر فیکس انکم تھی انیس سو ایک سی من کے ہماری تین سو اسی تھی آزاد تھے تو یہاں تک پہنچے نا تعلیم آزادی تعلیم جدید علوم اس کے بغیر نہیں قومیں ترکی کرتی ہیں جب آپ کے ہاتھ بند ہوئے آئی ایم ایف آپ کی ناک رگڑ رہا ہے نا آپ نے جی دن مفتہ صاحب نے کہا ایک دن میں دسخت ہو جائیں گے میں نے آپ سے کہا تھا نہیں ہوں گے اس لئے کہ ہم مفتہ صاحب کو بھی جانتے ہیں اور آئی ایم ایف کے بھی طریقہ کار کو سمجھتے ہیں ابھی بہت شرطیں منوائیں گے اور پس پردہ خدا جانے وہ کیا کہ مطالبے کر رہے ہیں ملے ظاہر ہے وہ چین کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے تعلقات محدود کرو اور یہ ناممکن نہیں ہے کہ روسی چینیوں سے یہ کہیں کہ آپ تو صرف اس کی جو مستقل سیٹ ہے سلامتی کانسل کی روس نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے انڈیا کا اور ظاہر ہے ہمیں بھی انہوں نے جتلایا کہ جب آپ ہمارے ساتھ روے اختیار کریں گے تو پھر یہی ہوگا سیئے تو کل اگر چین بھی حمایت کر دے ایک سو بلین ڈائلر کی ایک سپورٹ ہے چین کی انڈیا مارکٹ کے لیے اور وہ اگر ڈیڑھ سو بلین ڈائلر کی انہیں آفر دے دیں تو چین بھی کہتے ہیں آپ کہاں کھڑے ہوں گے موسیقی